بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو می چینل کمپیوٹر کورسز اینڈ ٹیکنیکل نولیج تو مائکس آف ورڈ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم کمپیوٹر ٹپس بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اپنے چینل کے اوپر آٹو کیڈ کے لیکچرز ہیں ایکسل پاور پوائنٹ کے انشاءاللہ کوڑل راہ فوٹو شاپ کے میں جل سٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے جو لوگ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں نیچے بنے ہوئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ایک بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو رسیب ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی بھی ہرچہ آپ کا نہیں آنا سبسکرائب پہ کلک کر دیں اور اس سے آپ ہمارے ممبر بن جائیں گے وہ بھی بالکل فری میں اور لائک بٹن کو ضرور پریس کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویو ٹیب ہم نے اس میں کرنا ہے پچھلے لیکچر جتنے بھی ہو چکے ہیں جو لوگ نہیں دیکھ سکے وہ سارے لنک ڈسکرپشن کے اندر میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اوپن کر کے آپ وہاں سے سارے لنک سٹڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے لیکچر دیکھنے کے بعد آپ مارکس آف ورڈ کے اندر ایکسپرٹ بن جائیں گے انشاءاللہ اور ہر کام اپنا آسانی سے کر سکیں گے کوئی انسٹیٹوٹ جوائن کرنے کی آپ کو ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی تو چلیے مارکس آف ورڈ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپنا مارکس آف ورڈ اور ہم نے ویو ٹیب کو آج سٹڈی کرنا ہے ویو ٹیب میں کیا ہوتا ہے چلیے وہ آپشنز ہم انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں اوکے جی بلینک بیج ہم لے ریتے ہیں یہ ہمارا مارکس آف ورڈ آ گیا تو سب سے پہلے یہ ویو ٹیب ہے ہمارے پاس اس میں ہمارا یہ ریویو میلنگ اور ریفرنس ٹیب بھی رہتے ہیں پچھلے میں نے کروا دیئی ہیں اور یہ ہی سب سے زیادہ امپورٹٹ ہے ہوم سے لے کے پیج لیاؤٹ تک آپ ساری سیٹنگز ڈسکرپشن سے دیکھ لیں یہ بڑے امپورٹنٹ ٹیب ہیں یہ آپ کو آتے ہیں تو آپ ورڈ میں ایکسپرٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ویو ٹیب پیسی تھوڑا سا ہینگ ہو رہا ہے شاید پیچھے میں نے وہ کوپی لگایا ویس لیے تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے تو ویو ٹیب میں سب سے پہلے ہم کوئی رائٹنگ میٹیریل ہمیں چاہیے تو وہ ہم رائٹنگ میٹیریل ادھر جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اپنے پیج کے اوپر چلے گا بھی تو اوکے جی میں ویڈیو کو ذرا پاوز کر دوں اس کو تھوڑا سا ہینگ ہوا ہے جو ٹھیک ہولے جی تو سب سے پہلے اپنا رینڈ فارمولا لگا لیتے ہیں جو ہم پہلے لگاتے آئے ہیں تو رینڈ فارمولا کی مدد سے ہم نے کچھ ٹیکسٹ لینا تھا سو لے لیا ابھی ویو ٹیب میں سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ابھی بھی کمپیوٹر ہمارا ہینگ ہو رہا ہے چلے یہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں میں ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں اس کے بعد میں سٹارٹ کروں گا پیچھے کوپی جو ہو رہی ہے چیز وہ مکمل ہونے کے بعد چلے یہ فائنلی ہماری پیچھے سے کوپی جو ہو رہی تھی وہ ہتم ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ سے رینڈ فارمولا لگا لیتے ہیں اور اس میں کچھ رائٹنگ میٹریل لے کے آتی ہیں اوکے تو ویو ٹیب میں سب سے پہلے جو آپ کا اپشن ہے ریڈ موڈ ریڈ موڈ ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے یہ چار پانچ پینل ہے جو یہ پہلا پینل ہے اس کے اندر جو بھی اٹم بتانگی ویو پینلا نچو zestیر ہیں ا drama سے رنگ پینل موڈ کا دیکھانے سے ریلیٹڈ ہے أوپے اول پینل خاتہ سے آتی ہیں ابحادہ بھ tumb�aciones یعنی یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ دیکھیں چار پیج ہے نیچے یہ چار پیج ہیں جب ریڈ لی آؤٹ پہ کرتے ہیں تو ایک دو اور دو نیچے چار پیج مہارے پاس آ جاتے ہیں یہاں سے بھی آپ آگے جا سکتے ہیں یہاں سے پیچھے جا سکتے ہیں تو جتنے پیجوں ایسے آگے پیچھے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ریڈ لی آؤٹ اس کا ہوتا ہے اسکیپ کریں گے کی بورڈ سے تو اس سے باہر آ جائیں گے پھر ہوتا ہے print layout جو کہ یہ already آپ کو نظر آ رہا ہے پھر web layout web layout پر click کریں تو اس طرح سے بان جاتا ہے آپ نے کوئی website design کرنی ہے اس کے لئے کوئی article لکھنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ web layout پر رکھیں گے اس کو بعض اگر ہمارے remarks of world کی setting ایسے ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ page کیسے ہوگا اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو یاد رکھیں آپ آپ نے سب سے پہلے view tab میں آنا ہے یہاں سے view میں جانے کے بعد یہاں سے اس کو print layout کر دینا ہے print layout کریں گے تو آپ کا tab جو ہے paper جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ web layout پر ہوتا ہے آپ اس کو print layout کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد outline ہے draft ہے outline پر click کریں تو یہ اس طرح سے آپ کو show کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے صرف show کرنے کے چند options ہیں view پر جا کے اس کو آپ واپس draft پر click کریں outline ہے draft میں کوئی difference آپ کو حاصل نظر نہیں آئے گا تو print layout پر ہی رکھتی ہیں زیادہ طرح آپ کو بتایا کہ print layout ہی آپ نے use کرنا ہے اس کے بعد ہے ruler 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 کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جب میں اس کو tick کرتا ہوں یہ آپ کو ruler نظر آ رہا ہے ادھر بھی آگیا اور ادھر بھی آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ruler ہوتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ text کی setting ویرائے سے کر سکتے ہیں اپنے page کی setting ویرائے دیکھیں اب بھی دیکھیں ویسے میں margin کے اوپر نہیں لکھ سکتا لیکن جب میں اس کو use کرتا ہوں ruler کو پکڑ کے تو آپ دیکھیں گے کہ میرا text margin کے اوپر بھی set ہو گیا ٹھیک ہے ویسے margin کے اوپر لکھنے کی permission نہیں ہوتی تو آپ ruler کی مدد سے بھی ایسا کر سکتے ہیں ایک یہ vertical ruler بھی آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں اس کو میں نے off کر دیا فی الحال کیونکہ مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی grid line ہے grid line ایک graph سا ہوتا ہے جب آپ اس کو on کر دیتے ہیں تو آپ کے pages کے اوپر ایک graph type بان جاتا ہے اس کا اتنا ہی use ہے اس کو بند کر دیتے ہیں نیویگیشن پین ہے نیویگیشن پین پہ آپ کلک کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ آپ کے پین آ جاتا ہے اس میں کچھ سرچ شرچ کرنا ہو تو آپ اس کے اندر type کار سکتے ہیں کچھ بھی اس میں add replace کے وہی پرانے option کے table وغیرہ کے آگئے ہیں جو ہم home میں پڑھ چکی ہیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا view tab view کا مطلب دیکھنے سے related جتنی بھی setting ہے وہ view tab کے اندر آپ کو مل جاتی ہے zoom ہے zoom سے مراد یہ بھی zoom ہے 105% پہ ابھی ہمارا zoom ہے جہاں پہ میرا cursor ہے وہاں دیکھیں تو 105% آپ اس کو zoom پہ کلک کریں 275 جتنا رکھنا ہے اتنا پھر کو رکھ کے کریں گے تو یہ zoom ہو جائے گا ادھر سے بھی دیکھیں اس کو چھوٹا کر دیں آپ ادھر سے تو یہ 100 پہ واپس آ گیا ٹھیک ہے 110 پہ تو یہ ہے zoom 100% یہ بھی zoom ہے اب بات آتے ہیں one page کی ہمارے پاس total ہیں چار page ابھی one page پہ ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے one one page ہمیں نظر آ رہا ہے جب میں نے one page پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں one page آ گیا میرے پاس تو جب میں two multiple page پہ کلک کرتا ہوں multiple page کا مطلب ہے ایک سے زیادہ تو یہ دیکھیں ایک page یہ اور اس کو جب آپ نیچے ادھر سے پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کو نیچے بھی باقی کی page ایسے نظر آ جائیں گے بک ٹائپ بانچ جاتا ہے یہ تو یہ pages کو view کرنے کا طریقہ ہے ایک page میں دیکھنا چاہتے ہیں سارے pages کو ایک ایک کر کے ملٹی پیج کر لیں دو دو کر کے دکھائے گا ہم ملٹی پیج کرنے کے بعد اگر آپ زوم کم کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں میں زوم کم کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ زیادہ page بھی دکھائے گا ایسے کر کے یہ زوم پر depend کرتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے زوم آپ اس کا 75% یا 80% کے قریب رکھیں گے تو آپ کو یہ ملٹی پیجز اچھے سے show کرے گا one page ملٹی پیج پیج width ہے پیج کی چھوڑائی ہے پیج کو چھوڑائی یعنی یہ دیکھیں جتنا پیج چھوڑا تھا اس نے ساری چھوڑائی دکھا دیا آپ کو پیج width کی multiple one page پر واپس کار دیتے ہیں اب ہیں new window new window کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں marks of word کی ایک window open ہے اس کے پیچھے کوئی marks of word open نہیں ہے تو جب میں اس کو کلک کرتا ہوں new window پر تو ہمارے پاس دو marks of word ہو گئی ہیں ایک یہ اس کو minimize کرتا ہوں ایک یہ والا دوسرا یہ والا ٹھیک ہے تو جتنی بار new windows کریں گے ایک اور window ہمارے پاس open ہوتی جائے گی اور same اسی چیز کی جس پہ کام کر رہے ہیں وہی چیز یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے میں نے new window پر کلک کیا ایک اور window میرے پاس open ہو گئی اب میں اس کو کسی اور جگہ پر save as کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب تین windows میرے پاس open ہو چکی ہیں تو ایک اور window open کر لیتے ہیں چار کر لیتے ہیں view میں جا کے پھر new window چار ہو گئی اب چار windows ہیں اب مجھے ایک window نظر آ رہی ہے open ہے آگے ہے arrange کا option arrange all کا مطلب ہے کہ جتنی بھی windows آپ نے open کی ہوئی ہیں وہ ساری کو arrange کر کے آپ کو دکھائے گا جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں وہ بھی میرے پاس چار windows open ہیں تقریباً میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ چاروں کی چاروں windows تین تھی شاید تین کی تین windows اس نے مجھے arrange کر کے دکھا دی ایک یہ دوسری یہ تیسری یہ ٹھیک ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں new window میں نے کی پھر ایک new window کی جب میں اس کو arrange all کروں گا تو کیا ہوگا یہ جتنی بھی windows ہیں ان کو یہ دیکھیں arrange کر کے مجھے دکھا دے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے اس option کو use کر سکتے ہیں یہ کافی ساری windows open ہو چکی ہیں میرے پاس ان سب کو close کر دیتے ہیں اوکی ایک رہ گئی اس کو واپس open کر لیں ہو جا open ورڈ اوکی یہاں سے کر لیتے ہیں اوکی جی تو یہ arrange window and new window split window splite window یا split window جو بھی اس کو تقسیم کر دیتا ہے window کو دو حصوں میں ٹھیک ہے یہ rend formula لگایا اب میں ایک پیج پہ ہوں یہاں پہ تو جیسی میں split window کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ میرا cursor ہوگا وہاں پہ ایک line آپ کو مل جائے گی ایسے کر کے ٹھیک ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی window اس کو واپس remove پہ کلک کریں گے ہتم ہوگا دیکھیں میرا cursor ادھر document کے پاس ہے میں split window کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری جو یہ line ہے یہ اس سے تقسیم ہو گئی ہے اب یہ والا حصہ الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور نیچے والا الیدہ ہو گیا ہے ایسا کرنے کی ضرورت ہمیں ایکسر پڑ جاتی ہے کب پڑتی ہے تب پڑتی ہے جب ہمارا کچھ data تیسرے پیج پر ہو اور ہم نے اس کو enter کرنا ہو پہلے پیج پر تو ہم ادھر تیسرا پیج نیچے تیسرا پیج open کر کے رکھ لیں گے ایسے ٹھیک ہے تو اوپر ہم پہلا پیج لگا دیں گے for example پیج layout پہ جا کے insert پہ جا کے سوری میں اگر اس کو پیج نمبر assign کر دوں تو پیج نمبر میں اس کو یہاں پہ دے دیتا ہوں اوکے تو نیچے والے کو بھی پیج نمبر assign کر دیتے ہیں پیج پہ جا کے پیج نمبر اور یہ پیج اس کا ٹھیک ہے جی اب کلوز یہ پیج نمبر اس کا اور یہ اس کا اب بھی دیکھیں میں اس کے پیج ون پہ data entry کر رہا ہوں نیچے میں نے پیج نمبر open کیا ہے پیج نمبر 3 سے دیکھیں میں ادھر data enter کر سکتا ہوں اس پہ کلک ہو گیا ادھر سے پیج نمبر 2 پہ دیکھتا جاؤں گا data enter کرتا جاؤں گا اس کو میں نیچے کروں اوپر کروں نیچے والے پہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ window میں نے تقسیم کی ہوئی ہے تو اس کے بعد جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر سے view میں جا کے remove split پہ کلک کر دیں آپ کی window واپس ہو جائے گی اور آپ کا data سارا enter ہو چکا ہوگا تو یہ ساری چیز ہے بھئی تو یہاں سے اس کو ہم use کرتے ہیں اس کے بعد یہ macro switch میں window وغیرہ کے جو option ہے یہ document 1 & 2 کیا ہے اس کو دیکھیں document 1 میرے پاس دو ایک کو میں close کر دیتا ہوں تو ورڈ کو دوبارہ سے اس کو بھی close کر دیتے ہیں ورڈ ویو ٹیپ تو یہاں پہ دیکھیں document 1 پہ کلک کریں تو یہ ہمارے پاس ایک ہی document ہے تو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس دو windows ہوں تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس view میں جائیں گے تو ہمارے پاس document 2 ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ابھی ہم جو selected ہے وہ 2 ہے اگر ہم document 1 پہ کام کرنا چاہتے ہیں میں ادھر سے document 1 کو select کروں گا مجھے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا document 2 پہ select کروں گا مجھے یہ دیکھیں document 2 پہ میں نے کچھ لکھ دیا اب میں document 1 پہ جاننا چاہتا ہوں تو ادھر سے جا کے document 1 کو click کروں گا تو میرے پاس document 1 جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے میکرو کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے دوسرا option آپ دیے دیکھ لیں سلائیڈ والا یہ دو windows ہمارے پاس دو windows ہونی چاہیئے کم از کم تین ہونی چاہیئے دو نہیں چاہیئے اب view slide by slide پہ میں click کرتا ہوں جیسے ہی تو پوچھے گا document 1 یا 2 اس کو اوکے کر دیں تو یہ دو windows تھی میری ان کو دیکھیں سلائیڈ بائی سلائیڈ اس نے ایک ادھر ایک ادھر شو کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ سلائیڈ دکھانے کے لئے ہوتا ہے یہ تو view کی options ہیں کوئی اتنی زیادہ important تو نہیں ہیں پھر بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا دی ہے میکرو پہ انشاءاللہ بعد میں ویڈیو بنا لیں گے ٹائم نکال کے تو کیونکہ تھوڑی ڈیٹیل میں بنا نہیں پڑے گی تو باقی ریویو رہ گیا ہے ریویو میں انشاءاللہ کل ویڈیو بنا دوں گا یا پرسوں یہ ریویو بھی تاکہ ہمارا cover up ہو جائے ریویو کرنے کے بعد پھر ہم ان دونوں پہ بھی ویڈیو بنا لیں گے پھر ہمارا مارکس آف ورڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کوئی اور ساوٹ پھر اس کے لئے تھوڑے سے پریکٹیکل سٹوڈنٹ کارڈ بنانا وغیرہ ٹائم ٹیبل بنانا سی وی بنانا میں اپلوڈ کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو لیکچر آپ ڈیسکرپشن سے دیکھ سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ویڈیو کو کر دیں کمیٹ کر کے بتا دیا کریں کمیٹ کرنے سے لائک کرنے سے آپ کا کوئی بل نہیں آتا لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ بندے چلو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اور ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ لوگ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے ورنہ ہم کوئی آپ سے پیمنٹ تو مانگتے نہیں ہیں تو چلیے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ